صرف آتن آتن فیلانے کے لیے ہندو سکھ اور مسلموں کو لڑانے کے لیے اگر یہ فلم ریلیز ہو گئی نا تو یہاں اتنے دنگیں فیلیں گے کہ جگہ جگہ پہ قتل عام ہوئیں گے مجھے اس دیش کی رکشہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہیلو فرینڈز نمسکار کنگنر انوک نے کہا کہ وہ اپنی فلم امرجنسی کے لیے اب کوٹ میں لڑے گی اور فلم امرجنسی کے کسی بھی سن کو بینہ کسی کانٹ چھنٹ کے ریلیز کرے گی کیونکہ وہ اتحاس کے سچائی کو بدلنا نہیں چاہتی اور فلم امرجنسی چھ ستمبر کو ریلیز ہونی تھی لیکن اس کے خلاف بھاری پردرشن ہو رہے ہیں یہ اچھتائیں دائر کی گئی ہے اور ان سب بجھوں سے فلم کی ریلیز گیٹ پوشٹ پون کر دی گئی ہے سنسر بورڈ کے لیے سنسر بورڈ کو یہ بولا جاتا ہے کہ اس فلم کو کسی بھی حالات میں سنسر بورڈ کلیر نہیں کرے سیکنڈ گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے اس پیچر پہ ایکشن لے کے اس کو بین کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ سنسر بورڈ نے بھی اس فلم سے بیوادت سن ہٹانے کا عدیش دیا ہے اور اس کے اوپر کنگنر انوٹ نے شکر بھار کو سوشل میڈیا پلیٹ فورم ایکس پر پوشٹ کر کے اپنی نرازگی ظاہر کی تھی کنگنر انوٹ نے اپنی پوشٹ میں لکھا ایسی افوایاں ہیں کہ ہماری فلم ایمرجنسی کو سنسر سرٹیفیکیٹ مل گیا ہے اور یہ سچ نہیں ہے اصل میں ہماری فلم کو پرمیشن مل گئی تھی لیکن ان دھمکیوں کے بعد سرٹیفیکیشن روک دیا گیا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی مل رہی ہے اور سنسر بورڈ کے میمبرز کو بھی دھمکیاں دی جاری ہے کہ ہماری فلم ایمرجنسی کو سنسر سرٹیفیکیٹ مل گیا ہے یہ نہیں ہے ہماری فلم کلیر ہو گئی تھی لیکن اس کی سرٹیفیکیشن روک لی گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ دھمکیاں آ رہی ہیں جان سے مار دینے کی اور سنسر باروں کو بہت زیادہ دھمکیاں آ رہی ہیں تو ہم پر یہ پریشر ہے کہ میسیس گاند کی اسیسینیشن نہ دکھائیں بھندان بھالا کو نہ دکھائیں پنجاب رائٹس نہ دکھائیں آم آم اور ہم پر indرا گاندی کی ہتھی ہی بھندرہ والے اور پنجاب دنگوں کو نہ دکھانے کا دواب ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ پھر اس فلمے دکھانے کیلئے بچے کا ہreetASS تو ہم پر یہ پریشر ہے کہ میسیس گاند کی اسیسینیشن نہ دکھائیں بھندان بھالا کو نہ دکھائیں پنجاب رائٹ اسنہ دکھائیں آم 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 سآم آم آمہ incarؑ را انو ک إضافی لگے او آم آم انفرل ہم ولا دعانا شروع کریں گے ہمی چلب غزہ ریه سو بنا ایم آم بکان سنسر بورڈ کو اچھی پوائنٹ اوپ نہیں کر پا رہا ہے ستہ ستہ یعنی سرکار وہ چنیئے جو آپ کے لئے کرے نہ لے سکے جس میں دم ہو جس کے ہاتھ میں ستہ ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے انہوں نے میرا سرٹیفیکیٹ روکا ہوا ہے لیکن میں نے بھی ٹھان لیا ہے کہ کوٹ میں لڑ کر اس فلم کو جلد ہی ریلیز کروں گی اور میں آچانک یہ نہیں دکھا سکتی کہ اندرا گاندھی کی حد کیا کیسے ہوئی ہے 25 جون 1975 کی وہ رات جو بھارتی اتحاس پر ایک سیاہ داگ چھوڑ گئی اور میں نے اپنی فلم چار اتحاسکاروں کے گائیڈنس سے بنائی ہے ان میں سے کچھ تو امرجنسی کے دوران جیل بھی گئے ہیں بہت ساری چیزیں سوچنے والی ہیں کہ آج کیسے گن پوائنٹ پر ریکسٹر کوئی سسٹم کو چلا سکتا ہے اور اس کے آگے ہم گھنٹ میں ٹینک دیں گے تو ہمارا بھی کیا فیوچر ہے بھارت کے اتحاس کی سب سے اندھیر گھڑی آ چکی ہے سرکار راج نہیں انکار راج ہے یہ یہ ہماری نہیں اس دیش کی موت ہے اور اس فلم کے خلاف رابیبار کو ممپئے کے چار بنگلہ اشتت گرو دوارے کے باہر سکھ سمودائد بھاری پر درشن کیا ان کا اروپ ہے کہ اس فلم میں اتحاسک تتھیوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے ان کی مانگ ہے کہ اس فلم پر پوری ترہ سے روک لگائی جائے اور کنگنا پر کڑی کاروائی کی جائے اور ان پر درشن کاریوں کی اگوائی کرنے والے جسپال سنسوری نے کہا کہ اگر ایک فلم ریلیز ہوئی تو دنگے ہوں گے اور یہ جوٹے کھانے کی حرکت ہے کنگنا جوٹے کھائے گی فلم اس نے بنائی ہے صرف آتن آتن فیلانے کے لیے ہندو سکھ اور مسلموں کو لڑانے کے لیے اگر یہ فلم ریلیز ہو گئی نا تو یہاں اتنے دنگے فیلیں گے اتنے دنگے فیلیں گے کہ جگہ جگہ پر قتلیام ہوئیں گے اس میں ٹوٹل ٹوٹل انٹی سکھ اور انٹی ہندو دکھایا گیا ہے اور دینک بھاسکر کو ایک انٹرویو میں دیئے کنگر نوت نے کہا کہ پنجاب میں کسان اندولنگ کے نام پر اپدربی ہنسا فلا رہے تھے وہاں ریپ اور ہتیاں ہو رہی تھی کسان بلکو واپس لے لیا گیا اور اس وقت کی بڑی سیاسی خبرات تک پہنچا دے کنگر نوت کو بی جے پی سے پھٹکار لگی ہے دراصل کسان اندولن کو لے کر جو ویوا دسپد بیان کنگر نوت کی طرف سے دیا گیا تھا پارٹی نے اس سے کنارہ کر لیا ہے اور ساتھی کنگر نوت کے اس بیان سے نہ صرف دوری بنائی ہے بلکہ کہا ہے کہ بیان دینے کے لیے کنگر نوت کو پارٹی کی پھٹکار یہاں پر پڑی ہے کسان اندولن پر کنگر نوت کا بیان جس طرح سے سامنے آیا اس سے بی جے پی نے سیدھے سیدھے دوری بنائی ہے اور کہا ہے کہ بیان دینے کے لیے کنگر نوت ادھکرت نہیں ہے تو فرنڈز آج کے لیے بس اتنا ہی جائید